پریزنٹ سیسٹر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو آور کورس انڈرسٹینڈ قرآن انسالہ دی ایزی وی دی ایزی وی اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس میں ہم قواعد کریں گے یہ ہمارا چھتا سبق ہے یاد رکھئے اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو اس میں ٹی پی آئی کا استعمال ضرور کیجئے ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن یعنی آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں تو آپ کو بولنا بھی ہے اور بتانا ہے اشارے کرنا ہے جو عربی زبان کے سیغوں کے سیکھنے کے لیے سیغوں کے سیکھنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے ہم نے سیکھا تھا ہوا ہم انتا انتم انا نحنو یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا اسی طرح ہوا ہم کا کم ای نا اس کا ان کا آپ کا آپ سب کا میرا ہمارا یہ بھی سیکھ لیا آپ نے جیسے ربو ہو ہے ترجمہ کیجئے ایک بار اشاروں کے ساتھ ذرا گہری سانس لے کر الیٹ ہو جائیے اور ترجمہ کیجئے ربو ہو اس کا رب ربو ہم سب کا رب ربو کا آپ کا رب ربو کم آپ سب کا رب ربی ربنا ہمارا رب تو یہ ہو ہم کا کم ای نا آپ نے سیکھا یاد رکھ یہ عربی زبان کے الفاظ یا کلمیں یعنی جس کو ہم بولتے سنتے پڑتے لکھتے رہتے ہیں اس کی تین قسمیں آپ کو بتا دیا گیا پہلی قسم ہے اسم یعنی کسی کا نام جیسے کتاب یا مکہ یا صفت مسلم یا مومن اور دوسرا ہے فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے جیسے فتحہ یاعملون اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے ٹھیک ہے اور حرف کی بھی ہم نے مثالیں دیکھی لاسٹ ٹائم ہم نے چار حروف لیا حروف جرب جیسے لا اور لی من اور ان اور معا اس کو ہم ہو ہم کا کم ای نا کے ساتھ ملا کر ہم نے پریکٹس کی تو یہ حروف تھے لا من ان اور معا اور اس کو ہم نے ملایا تھا ہو ہم کا کم ای نا اور ہا کے ساتھ یہ جب مل کے آتے ہیں تو اس طرح کا ٹیبل بنتا ہے یہ اٹھائیس الفاظ قرآن کریم میں چار ہزار نو سو ساٹھ آلموست پانچ ہزار بار آتے ہیں ماشاءاللہ اب ہم چار اور سیکھیں گے وہ ہے بی فی علا اور علا ویسے معا حرف جر نہیں ہے میں آپ کو ایک بات نوٹ کرا دوں کہ معا ظرف ہے بہرحال لا من عن حرف جر ہے معا بہرحال حرف ہے یہ سب مل کر آتے ہیں اس وقت ترمنالوجی مصطلحات سے زیادہ آپ معنی پر غور کیجئے تفصیل ہم ترمنالوجی کی بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ تو ہم چار حروف جر کرتے ہیں بی فی علا اور الہ اور اس کو بھی ہو ہم کا کم اینا اور ہا کے ساتھ ملا کر سیکھیں گے یہ چاروں حروف یعنی بی فی علا اور الہ ہو ہم کا کم اینا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں چار ہزار تین سو ستائیس بار آتے ہیں ماشاءاللہ تو پہلے ہم بی لیتے ہیں بی کا مطلب ہے سے اور مثال کیا ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے تو بی کا مطلب کیا ہوا سے ٹھیک ہے یاد رکھئے بی کا مطلب سے بسم اللہ انہیں اللہ کے نام سے تو بی کا مطلب سے ہے تو بی ہی کا مطلب کیا ہوگا اس سے ٹھیک ہے چلیے گہری سانس لیجئے اٹینشن اور پریکٹس کیجئے بی ہی اس سے ٹھیک ہے میرے بات دہر آئیے بی ہی اس سے میرے بات دہر آئیے بی ہی اس سے بی ہیم ان سب سے بی کا آپ سے بی کم آپ سب سے بی مجھ سے بینا ہم سے اور بی ہا اس عورت سے ٹھیک ہے بی ہی اس سے بی ہیم ان سب سے بی ہی اس سے بی کم آپ سب سے بی مجھ سے بی ہی اس سے بینا ہم سے بی ہا اس عورت سے آپ لوگ ترجمہ کیجئے میں عربی میں کہوں گا اشاروں کے ساتھ بی ہی اس سے بی ہیم ان سب سے بی کم آپ سب سے بی مجھ سے بینا ہم سب سے بی ہا اس عورت سے پھر سے بی ہی اس سے بی ہیم ان سب سے بی کم آپ سب سے بی اس سے بینا ہم سب سے بی ہا اس عورت سے میرے بعد عربی میں دہرائیے سوچتے ہوئے ٹھیک ہے بی ہی بی ہیم بی کم بی بینا بی ہا بی ہی بی ہیم بی ہی بی ہیم بی ہی بی ہیم بی ہی بی ہیم بی کم بی بینا بی ہا میرے ساتھ پڑھئے ہیں ساتھ پڑھنا ہے بی ہی بی ہیم بی ہی بی کم بی بینا بی ہی بی ہیم بی کم بی بینا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں فی میں فی کا مطلب ہے میں فی میں آتے ہیں فی کا مطلب میں ہے اور اس کی بہترین مثال ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ help کیجئے فی سبیل اللہ کام کیجئے اللہ کے راستے میں فی کا مطلب ہے میں ٹھیک ہے تو فی ہی کا مطلب کیا ہوگا اس میں فی کا مطلب میں تو فی ہی اس میں فی ہم ان سب میں فی کا آپ میں فی کم آپ سب میں فیا مجھ میں فیا مجھ میں اور فینہ ہم سب میں پھر سے فی ہی اس میں میرے بات دہرا یہ فی ہی اس میں فی ہی اس میں فیہم ان سب 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 میں اور فیہم ان سب میں میرے بات دہ رہا یہ سوچتے ہوئے فیہی فیہم فیہی 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 فیہ السلام علیکم ہم کہتے ہیں آرام آسان مثال سلامتی ہو آپ پر آپ سب پر تو علی کا مطلب ہے پر تو علیہی کا مطلب کیا ہوگا اس پر ٹھیک ہے علیہی کا مطلب اس پر علیہیم ان سب پر علیہی کا آپ پر علیہی کا آپ پر علیہ مجھ پر علیہی نا ہم سب پر اور علیہ اس عورت پر ٹھیک ہے تو پھر سے دہرائیے شوق سے دہرائیے چار ہزار تین سو کا سوال ہے معمولی بات نہیں ہے شوق سے ایک ساتھ ایک آواز میں علیہی اس پر ناظرین آپ بھی علیہیم ان سب پر علیہی کا آپ پر علیہی کا آپ پر علیہی کم آپ سب پر علیہی مجھ پر علیہی نا ہم پر علیہیہ اس عورت پر میرے ساتھ میرے بات دہرائیے عربی زبان میں علیہی علیہیم علیہی علیہیم علیہی کا علیکم علیہی علیہینا علیہیہ پھر سے میرے ساتھ پڑھئے میرے ساتھ پڑھئے میرے بات پڑھئے طرف علیہی کی طرف طرف علیہ کا مطلب ہے طرف اور اس کی مثال کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَإِلَيْهِ رَاجِعْونَ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اور بے شک ہم الَئِیْهِ اسی کی طرف راجعوں لوٹ کر جانے والے ہیں تو الہ کا مطلب ہے طرف ٹھیک ہے الہ کا مطلب ہے طرف تو الہی کا مطلب کیا ہوگا اس کی طرف الہی ہم ان سب کی طرف الہی کا الہی کم الہی میری طرف الہی نا ہماری طرف پھر سے دھو رہیے میرے با ترجمہ کیجئے ماشاءاللہ آپ سیکھ گئے ہیں الہی اس کی طرف اشاروں کے ساتھ ایک ساتھ الہی اس کی طرف الہی ہم اس سب کی طرف الہی کا آپ کی طرف الہی کم آپ سب کی طرف الہیہ میری طرف الہینا ہماری طرف الہی ہا اس عورت کی طرف میرے بات دھو رہی ہے عربی میں سوچتے ہوئے الہی ہی الہی ہم الہی کا الہی کم الہی کا الہی کم الہیا الہینا الہی ہا الہی ہی الہی ہم الہی کا الہی کم یہ چاروں حروف جر قرآن کریم میں چار ہزار تین سو ستائیس بار ہو ہم کا کم اینا کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے تو شوق سے اس کو یاد رکھنا ہے بی کا مطلب کیا ہے سے مثال بسم اللہ فی کا مطلب میں مثال فی سبیل اللہ علا کا مطلب پر مثال السلام علیکم اور علا کا مطلب طرف اور مثال انہا للہ و انہا الیہ راجعون مثالوں کے ساتھ یاد رکھیا آپ بی کا مطلب سے مثال بسم اللہ فی کا مطلب میں مثال فی سبیل اللہ علا کا مطلب پر مثال السلام علیکم اور علا کا مطلب طرف انہا للہ و انہا الیہ راجعون اب ہم آتے ہیں نکتہ تعلیم پر کیا آپ کسی کو کھانے پر مردہ بیزار آواز میں دعوت دیں گے یہ کھانے پر آ جائے گی وہ شخص فاقہ کرنا پسند کرے گا ایسی اجار دعوت قبول کرنے کے مقابلے میں ٹھیک ہے تو کیا اپنے ذہن کو آپ ایسے مردہ انداز میں سکھائیں گے قرآن جانبا الہrajی کیا شوق سے محبت سے علیہ کیا شکر ادا کرتے ہوئے پریکٹس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا یاد رکھئے قرآن کریم وہ کتاب ہے جس رات نازل ہوا وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی ایک مثال ہے کوئی راستے سے گزرے اور وہ اتنا سخی اور اتنا نیک ہو کہ جاتے ہوئے راستہ چاندی سونا سے بھر کے چلا جائے تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا قرآن کریم اس رات نازل ہوا تو رات وہ راستہ وہ رات جو ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی تو وہ خود قرآن کریم کتنی عظیم و شان کتاب ہوگی تو شوق سے محبت سے یہ ساری ایکسرسائزز کرنا ہے اس لیے کہ یہ ہم کو وہ بصیرت دے گی وہ سمجھ دے گی کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں الحمدللہ اب تک ہم نے چھے اسباق میں چوالیس الفات سیکھے جو قرآن کریم میں تئیس ہزار ایک سو ایک آن بر آتے ہیں ہم کو آگے پہنچنا انشاءاللہ اٹھتر ہزار تک اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پھیلانے ایک توفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و انتو بھی لیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ بجناب ورمائے کے علاقے امام قرآن صلاح قرآن و سلاح طرح طرح محام